دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں ان بھیل راجاؤں کی جن کا سامنا دوسمن کبھی آمنی سامنے کی لڑائی میں نہ کرسکے اس لئے بھیل راجاؤں کو دھوکے سے مارا گیا تھا سامنے سے مارنا دوسمنوں کے لئے سمبو نہیں تھا ان بھیل راجاؤں کے پیٹ پیچے سے وار ہوا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج کا اتیاس بھیل سماز کا اتیاس ہوتا کیا میں نے یہ صحیح بولا ہے نا کومنٹ میں ضرور بتانا دوستو آپ کا سپورٹ بہت ضروری ہے میرے لئے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں میں نورتن آپ کا این ایچ پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو سے کون کون سہمیت ہے کومنٹ میں ضرور بتانا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کوٹیا بھیل کوٹیا بھیل ایک انتینت پراکرمی تھا اسے یود میں ہرا پانا اہسم بہو تھا جب جیت سیئر نے انہیں اپنے یاد دعوت پر بلائیا خوب سراب کا سیون کرایا جب کوٹیا بھیل پوری طرح سے سراب کے نصے میں دھت ہو گئے تب سالار گانجی اور ہنڈا راجبوتوں نے مل کر ان پر حملہ بول دیا کوٹیا بھیل نے ویرتا سے ان کا سامنا کیا اور سالار گانجی کو مار گریا تب جیت سیئر نے دھوکے سے کوٹیا بھیل کی گردن دھڑ سے الگ کر دی گردن دھڑ سے الگ ہو جانے کے بعد بھی کوٹیا بھیل یود کرتے رہے تب ان کی کمر کارتی گئی اس طرح سے ان کے سریر کے تین این سے ہو گئے انہیں انتیم سانس لی اس طرح کوٹیا بھیل کی دھوکے سے آتیا کر دی گئی اب ہے ایکلویے بھیل ایکلویے نے سادنا پرون کوسل سے بنا ہنگوٹے کے دنوریدیا میں پرون دکستہ پراب کرنے پتا کی مردوں کے بعد وہ سنگیس ویر راجعہ کا سس بنا اور اپنے راجعہ کی سماؤں کا وزتار کرنے لگا ویجراسن کی سینہ کی طرف سے مدھورہ پر آکرمن کر کرسن کی سینہ کا سپائے کرنے لگا سینہ میں ہاکار مسلے کے بعد سری کرسن نے جد سوم اس سے لڑائی کرنے پہنچے تو اس نے ایکلویے کو چار مولی کے سارے دنور بان چلاتے ہوئے دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں لیا چونکہ کرسن کی سینہ کے نرسار میں لگا ہوا تھا اس لئے کرسن نے دھوکے سے ایکلویے کا وزت کر دیا اب ہے راجہ رام بھیل راجہ رام بھیل رامپورا کے ساتھ سکتے تو ایک سکتی سالک ساتھ سکتے انہوں نے مارچنگ آکرمن کاریوں سے یوٹ جیا اس میں ان کی دھوکے سے گردن کار تھی گئی لیکن ان کا ایک دھڑے دوسمن سے لڑتا رہا اب راجہ دیو بھیل راجہ دیو بھیل راجستان کے دیولیا کے ساتھ سکتے انہیں پندرہ سو ایک سٹھ نے دھوکے سے مار دیا گیا تھا راجہ بنسیہ بھیل راجہ بنسیہ بھیل ایک پرتاتی سا سکتے جن سے ان کے دوسمن کبھی عامنے سامنے کی لڑائی میں ویجے ناپاس کے اس لئے راجہ بنسیہ بھیل کے اقلاب سیڈینتر رچا گیا اور اس سیڈینتر کو انجام دیا راول جگمل سی نے قریب پندرہ سو تیس کے آس پاس کا سنے تھا جب راجہ بنسیہ بھیل کے یہاں ساتھی تھی سادھی میں انہوں نے اپنی ریاست کے عام لوگوں کو عام طریق کیا اسی دوران جگمل سی نے میمان کا بیس بنایا اور اس نے دھوکے سے بھیل راجہ بنسیہ بھیل کی پچھے سے وار کر کے ہتیا کر دی راجہ بنسیہ بھیل اور ان کے پریوار کی بید ہی نرگم طریقے سے ہتیا کر دی گئی تو دوستو آپ کو آج کا ویڈیو کیسا لگا کومنٹ میں جرور بتانا اور اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں دبا دیجئے بیل آئیکن اول پر سلیکٹ کر دی ملیں گے ایک اور ایسی نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے دیکھتے رہی ہیں این ایس پوائنٹی یوٹیوب جنرل کو دنیا